اسلام علیکم جیسا ہم بننا چاہتے ہیں جس جیسا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ویسے کام کر دیتا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو قائد کی طرح بننا چاہتا ہوں تو بیٹھ کہ قائد کی طرح کام کرنے پڑے ہیں اگر تو جس سلطان رہی ہیں مصطفیق رہیتی کے کام کرتے ہیں تو پھر قائد نہیں بننا ہے یا ہم کام کریں جناب جنہوں وہ اسٹرائل ہمارے شروع کام جیسے ہوں اور ہم کہیں جی ہمیں قائد بننا تو نہیں بن سکتے تو بات یہ ہے جو آپ نے بننا ہے پھر ویسا کرنا شروع کریں ہم وہ بات کر دیتے ہیں لیکن ہمارا جو عمل کچھ اور ہو رہا ہے جیسا یہ کہنا جاتا ہے دولت تلیم سے نہیں دماغ سے حاصل نہیں رہتی ہمارا یہ ہے کہ ہم تلیم اسی لئے حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے دولت حاصل کرنی بھئی دماغ کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اسی طرح ہے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پڑھنے سے آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں سیکھنے کے لئے عمل ضروری ہے پڑھائی سے کوئی سیکھنے کا عمل نہیں ہے سیکھنے کے لئے عمل کی ضرورت جو میرے نبی اور آپ کے نبی حضرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے ایسے ہی ایک 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 کتاب لیں اور بچوں کو سارا سال پڑھا کے رہے سیکل کیسے چلائے رہتا ہے آپ جیسے مرضی بتائیں سیدھے آپ نے دیکھنا ہے جناب آپ نے ہینڈل بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے آپ نے پیٹل کی طرف نہیں دیکھنا پاس پیٹل مارتے جانا ہے مارتے جانا ہے اب وہ جس کو آپ سکھا رہے تو وہ بڑا سیکھ رہا ہے مجھے تو بڑی سمجھ آ رہی میں تو زب بڑا سیکل کا ڈریورٹ بن رہا ہوں اور جب وہ کہیں جی آگے کوئی آئے تو اس کے ساتھ بیل ہے تو وہ آپ نے ساتھ بیل جو نام اس ساتھ بجانے نہیں کرنی ہے تو اب وہ کہیں جی میں واقعی پورا سیکل چلانا سیکھ چکا ہوں لیکن کیا جب اس کو کہا جائے کہ جناب یہ سیکل چلا کے دکھاؤ تو چلا لے گا وہ نہیں چلتا ہے اس نے تو گرنا ہے گرنا ہے اور اگر آپ نے پکڑا ہوا ہے تو پھر وہ گرنے سے ذرا پڑ سکتا ہے لیکن ابھی تک چلانے کے وہ کابل نہیں ہوگا اس لئے صرف کتاب سے تھریکٹیکلی پڑھاتے رہنا اور جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کریں گے آپ کو پوری چیزوں کی سمجھ اور جانکاری نہیں آئے اس لئے سیکل کو سیکھیں نا بھئی اس کو ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کریں جتنا سیکھ رہے اتنا چلائیں جائیں گے اگر آپ اتنا اتنا چلاتے جائیں گے آپ جس دن بھک ہتم ہوگی آپ کو سیکل بھی چلانا جائیں گے لیکن ہمارا یہ ہے کہ آپ کتاب ختم کر لیتے ہیں ہوتا ہے تو چلانا کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس لئے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بڑے ضروری ہے جو آپ لوگ کریں گے تو پھر آپ لوگ بہتر بنتے ہیں تو اس لئے یہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی نا کوئی ہیرو جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو بنا کر رکھو اپنی زندگی کا کوئی قائد اور احبار کوئی کوئی جو ہیرو ہے اس کو بنا کر رکھو تاکہ آپ اس ہیرو جیسے بنے پھر میں ہیرو نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ جناب آپ کے میں دشاروں کہاں نہیں بننا ہے وہ اندر نے کچھ صرف وہ لڑکا سا بولتا ہے اور جناب وہ بات کر دی تو آپ لوگ بیسے شروع کر لیتا ہے یہ ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ ہیرو جنہیں دنیا جانتی ہیں جنہوں نے اپنے قوموں کے لئے اپنے ملکوں کے لئے کچھ کیا ہے اس میں ہمارے قائد ہیں لام اقبال ہیں بدس ہیرو ہیں ہمارے اندرین اور دنیا کے بڑے ہیروز ہیں لیکن ہم میں سب یہ کا نام لے کے کیا کرنا ہے ہمارے پاس تو نبی پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی اور وہ ہیرو سے بڑا تو کوئی ہے تو پھر جب ان کو ہم اپنے نظروں میں فیالوں میں ہر وقت رکھیں گے تو پھر ہم ویسا بننے کے لئے کوششان بھی رہیں گے تو جب وہ ہمارے زیر میں ہوگا تو پھر ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس لئے اپنی زندگی میں ایک ہیرو لازمی رکھو کہ یہ میرا ہیرو ہے اور اس کے کول و فیل بھی میں نے پیل بھی کر دی تھا کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں سیکھنے کے لئے ضرور کام کریں لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں پیسے کمانے کے لئے کام کرتے ہیں گورے میں یہی فرق ہے کہ وہ سیکھنے کے لئے کام کرتا ہے ہم میں یہ فرق ہے ہم نے کوئی بھی کام کرنا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا ہماری ماں نے یہ گھروں میں ان کو خراب کر کے رکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں بیٹا یہ کام درہ یہ ٹین روپیز لے اور دکان سے یہ سودا لے یہ دس روپے لے وہ اپنے خالہ کو کلام دے ہو تو جو گھر میں ایک مہمان آیا ملنے کے لئے تو ان کو پیسوں پہ لگایا ہوگا تو جب ان کو سٹارٹ پہ پیسوں پہ لگا دیا ہے تو ظاہر ہے وہ بڑے ہو کے بھی پیسے ہی کمانے پھر وہ سیکھنے والا عمل نہیں ہوتا ہے تو جب آپ سیکھ اتنا چکے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی رکھنے کے لئے انکاری نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو وہ سارا عمل آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی کے اندر سیکھنے کے لئے کام کرنا چاہیے پیسہ کمانے کے لئے کام نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ایک بڑا میدر پوائنٹ ہے کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہیے زیادہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمیں زندگی کے اندر تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیے جب ہم زیادہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھیں کہ کوئی مطلب فروٹ بیج رہا ہو تو وہ ایک سو روپے کے ایک درجل بارہ کے لئے دیتا ہے اور بارہ کے جگہ پہ اگر وہ تیرہ دے دے تو ہم کیا ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں یار کتنا اچھا بنتا ہے اس نے ایک ایکسٹرا دے دیا اور اسی دمہ دم وہ شاپر تلویٹ کے پر ہم ایک اکرار بھی پاہ دے دیتا ہے لیکن نا وہ ہم ایکسٹرا کے خوشی میں باقی کو بھی چیک نہیں کرتے ہیں تو ایکسٹرا سے خوشی ملتی ہے ایکسٹرا سے بہتری آتی ہے تو ہمیں اپنے کام میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر لینا چاہیے لوگ آٹھ گھنٹے کر دیں تو لوگ ایکسٹرا نو گھنٹے کر دیں نو کرتے ہیں تو دس کاری ایکسٹرا کر دیں آپ لوگ کسی جگہ پہ جوب کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کو کہتا ہے آپ نے آٹھ بجے آنا ہے آپ آدھا گھنٹہ پہ لینا چاہیے وہ آپ کو چھٹی چار بجے دیتا ہے آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ لینا چاہیے ایکسٹرا اس کو جب فیدہ دو گئے وہ آپ کو لینا چاہیے تو ہمیں ایک یہ عادت اپنی زندگی میں ڈال لینا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا ایکسٹرا اور ایکسٹرا کرنے چاہیے جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی پھر آپ ایکسٹرا کا پیسہ نہیں مانگے کریں گے کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آگی کہ ایکسٹرا کرنے سے ہمیں کچھ زیادہ ملنا یہ ملنا ہے اس جنگہ نہ ملنا کسی اور جگہ ملے گا خوشی ملے گی عزت ملے گی کچھ نہ کچھ ملے گا ایکسٹرا کرنے کا یہ پیدا ہے اور ہم ایکسٹرا نہیں کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ ایک کاروان بڑھاؤ ایکسٹرا کرنا پڑھاؤ دوسرا پڑھائی کو بوجھ نہ سمجھو پڑھائی ایک کھیل ہے یہ ایک گیم ہے اور یہ تین دن تک ہم یہ گیم کھیلتے ہیں اور اس وقت یہ بوجھ نہیں تھا حالانکہ ہم پڑھ رہے تھے شاید آپ لوگ اس چیز کو نا زمین پائے لیکن مجھے پتہ ہے میں تین دن پڑھاتا ہی رہا ہوں اور آپ کے لیے وہ ایک گیم تھا اس وجہ سے آپ روز آتے ہیں ٹائم پہ رہتے ہیں بغیر چھٹی کے لیے کارٹون لوگ دیکھتے رہتے ہیں کارٹون ایک گیم ہے اس وجہ سے وہ دیکھتے رہتے ہیں کرکٹ ایک گیم ہے جب ہم کسی چیز کو گیم سمجھنا شروع کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بوجھ نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے بشکل لگتے ہیں اس لیے آج سے پڑھائی کے ساتھ کھیلنا شروع کرو تاکہ اس میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہو پڑھائی کو بوجھ نہ سمجھو اپنے اوپر یا اس سے کترانے کی ضرورت نہیں اس کو فیس کرنے کی ضرورت اس کو ایکسرا ٹائم دینے کی ضرورت جو جو آپ ایکسرا دیں گے یہ ویسے ویسے کھلکھلا اٹھے گی یہ خوشحال ہوگی کہ مجھے ایکسرا بخط ملنا ہے اور اس خوشی سے ظاہر ہے آپ کو کئی گناہ زیادہ خوشی ملنا شروع ہو جائے اس لیے گیم بناو اپنی سٹڈی کو